وہ یہ جو انہوں نے ٹیکس بیجا اس ٹیکس میں لکھا تھا کہ جس رات جس دن آپ کی والدہ کے انتقال ہوا اسی رات مولی جنام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور ان سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد بیلال کو انہوں نے لکھا شیخ بیلال کو محمد بیلال کو میرا سلام دے دی اللہ علیہ وسلم نے میرے نام سلام دے دی جب وہ بیدار میں میرے نام کے ساتھ کلپنشن نہیں تھا رمضان آپ لوگوں کا شروع دو رکھا تھا انہوں نے کہا دے دوں گا سلام اپنے ذہن میں سوچا دوسری رات کو پھر جب وہ سوئے ہیں تو پھر جنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ شیخ بیلال کو میرا سلام دو سلام دو سلام دے دو رات مسلسل انہوں نے اس طرح کخاب دیکھا میں نے کہا رمضان ہے رمضان کے بعد کوچھا دوں گا یا پھر میرا فون نمبر تلاش کرتے کرتے یا انہیں دو تین دن اور گزر گیا ہے یہاں تک کہ سنڈے نائٹ آ گئی سنڈے نائٹ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر زیارت ہوئی اور وہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کیا تُو نے میرا سلام محمد بیلال کو پہنچاتی ہے پھر لو فرمایا اسے میرا سلام پہنچا دو میرا حبیب ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرا دوست ہے میرا یار ہے میرا حبیب ہے میرا سلام اسے پوچھا دو پھر انہوں نے کہاں سے نمبر لیا اور نمبر لکھنے کے بعد ایک کاغذ لکھا اور کاغذ پر انہوں نے سارا یہ باتیں علیہ کا تین راتوں کا اور مجھے ٹیس کیا اور مجھے جمعہ کے بعد یہ وصول ہوا ظاہر ہے کہ اس کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے سلام بھی آئے اور جس کو محبت کا بھی پیغم ہے اس قابل تو نہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی حبیب ہوں یا خدا کی قسم میرے ہاتھ آکے درجہ اور مکان اور ان کے ردوے کا اور ان کے قدر سناسی کا کیا کہنا باقی دنیا میں ایک دربار ہے جہاں خوٹے سکھ کے چلتے ہیں آپ کسی دکان دال کے پار جاؤ اور نقلی پیسہ دو ہوتھی لے کرو خوٹے سکھ کے نہیں قبول کرتے ہیں ایک ہی دربار ہے جہاں قدر سناسی کا یہ عالم ہے کہ وہاں خوٹے سکھ کے بھی کھرے بلکہ قبول کی جاتے ہیں دعا کریں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ محبت بنا جو پیغم آیا ہے اللہ مجھے اس قابل بنا اللہ مجھے بھی میری زندگی میں ایک انقلاب لے آیا ہے اللہ اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ و آشق بناتے ہیں مجھے رسول اللہ مجھے رسول اللہ